جب ہی پہ نور نظر میں عدب دلوں میں گدا نظر میں عدب دلوں میں گدا حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے آپ کی زندگی پہ پہلا چلا کس عمل کا تھا اور کیا معاملہ تھا جو میں نے پہلا چلا کرتا تھا وہ بسم اللہ رمضی اور دوسرا جو میں نے کیا تھا وہ سورہ فاتح کرتا اور تیسرا جو کیا تھا وہ سورہ اخلاص کا تھا پھر اس کے بعد چھل کاف کرتا پھر سورہ مذہبی شریف پی دی پھر اس کے بعد سورہ یاسین کا کیا تھا جو بسم اللہ رمضی اللہ کا چلا تھا اس میں یہ تھا کہ انیس ہزار مرتبہ روزارہ پڑھنا تھا بسم اللہ رمضی اللہ وہ ترکِ جلالی جمالی بللزاد تھا اور وہ باقاعدہ طور پر بند ہو کرنا تھا اس میں بڑی مشکل ہوئی تھی کیونکہ عادت نہیں تھی ایسی بند رہنے کی تو اس میں یہ بگے بس تھوڑے بہت دکت یہ ہوئی کہ وہ دن نہیں لگتا تھا لیکن ہوتا عادت پوری کرنی ہوتی تھی تو وہ انیس ہزار مرتبہ روز کیا تھا اور وہ میں نے چاری دن کیا تھا تو چاری دن کے بعد کچھ فائدہ نہیں باتا اب سواب ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ویسے کچھ فائدہ نہیں باتا تو جب میں نے بتایا میرا صاحب کو تو وہ مجھے کہ لگے کہ تمہیں اٹھانا نہیں چاہیے تو میں نے چاری دن نہیں کہتا کہ نے پھر کرو اس کو میں نے کہا بھی ایسی بند ہو کر انہوں نے کہا نہیں بند ہونے کی تھی میں ضرورت نہیں اب ترک پریز ہی ہے تو پھر دوسرا کیا پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا پھر دیس رکھ گیا بسم اللہ بیلی پھر جا کر اس کا فائدہ ہوگا میاں صاحب نے فرمایا کہ اس کے بعد سورہ فائدہ شکل کرتا پریز نہیں ختم کرنے پھر سورہ فائدہ شکل کرتا اور اس کے بعد سورہ فائدہ کہ اس کے بعد سورہ فائدہ کہ یہ کچھ لکاتا تک چلید سورہ فائدہ سورہ فائدہ سورہ فائدہ سورہ فائدہ پھر اس کے بعد میاں صاحب نے فرمایا کہ اس کو پانچ ہزار بیلد میں میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا پھر پانچ ہزار بیلد میں کارو کوشش کرو سارا دین رویاتا تھا بارہ منٹ ویڈیوزی سے دیگر ویڈیوزی سے ہاں تو وہ میں بڑا پریشان ہوگی اس سے کہ یہ تو بھال دنگ آگیا پھر اس کے بعد میاں صاحب نے فرمایا کہ اچھے چلو ٹھیک ہے کنے عرصے کیا تھا میں نے تقریباً تین مہینے کیا تھا تین مہینے کیا پھر میاں صاحب نے حکم دیا کہ اچھا اسا کرو اس کو چھوڑو میں نے کہا پھر کتنا کرو اس کو ایک سو چوبیس بار کا ٹیسو چوبیس بار کا ایک سو چوبیس بار پڑھنے لائے اور بسم نہارے میں ساتسو چیاسی کرتا تھا پھر میاں صاحب نے حکم دیا کہ تم سورہ اخلاص کر لو ماشاءاللہ مدعا ماشاءاللہ تو کہاں سورہ اخلاص تو سورہ اخلاص میں نے کٹا بھی چودہ دار چودہ ہزار پھر رکھیا اور چالیس ان پر کیا میاں صاحب فرمانے لگے کہنے لگے کہ اس کو جو ہے پانچ ہزار اپنے میں پھر پانچ ہزار پھر کا اسے زمانے میں چیئر کاف میں بیٹھ گئے پھر چیئر کاف کو چلا کیا وہ بندھوبی کیا خیر کار کا کیا پھر قبرستان کا سوری یاسین کا کیا اس کے بعد سوری یاسین اور سور مضمبر میں نے ایک کے ساتھ کیا سوری یاسین قبرستان میں پڑھتا تھا اور سور مضمبر میں پڑھتا تھا فجر کے بعد آنے تو سور مضمبر کا جو تھا میں نے شروع کراتا تو تین سو ساٹھ مرتبہ تین تو ساڑ مرتبہ، تری سٹ مرتبہ رہوست ہوتا تھا تین، چھے تین، آت سٹ مرتبہ رہوست ہوتا تھا بہتر فرہ اس کا وہ کیا تھا سورہ یاسین کا وہ بہتر مرتبہ پڑھنا ہوتا تھا کالوستان میں سورہ یاسین پھر اس کے بعد یہ سورے مزرومی گھر پہ آنے کے پڑھتا تھا پھر جو بہتر فرہ اس کے پورے ہوگا ہے لیکن سورہ مزرومی کا جاری تھا میرے صاحب فرمانے لگے سورے مضرومی ایک سال تک پڑے آپ سوری یاسن کو وہاں سے ختم کر دو گھر میں پڑھا کرو اور اس کو وہاں پڑھو پھر وہ رات کو میں نے کر دی وہ دن میں کر دی اور ایک سال تک تین سو درے سکتا ہاں پھر یہ جو ہے میں سوری یاسن جو سات دفع پڑھتا تھا تو پھر میاں صاحب نے مجھے سوری یاسن مبین در مبین کہ مبین در مبین کرو مبین نہیں پڑھتا اس حلیت کیا تھا میں نے چاریس مرد مبین در مبین چاریس بار پڑھتا پھر سات بار پڑھتا تو نے ویرت گا تھا کہ سات دہا ویرت گا تھا تو میں کھانے پینے کا اس کا کیا معمول تھا کھانے پینے میں تو یہ تھا پرید ہوتا تھا یا تو وہ روٹی ہوتی تھی پانی کے ساتھ یا چنے ہوتی تھی بخور سب نے تھا بخور کچھ کوئی عمل میں تھا کچھ میں میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں معذور ہوتا تھا سور مزمل کے حوالے سے یہ کیا معاملات رہے ہیں آپ نے پہلے تقریباً پانچ سال پہ قبل ایک معاملات بتایا تھا کہ سور مزمل کے جو کشف و قبور کے معاملات تھے سور مزمل کی بات یہ ہے کہ اس کو پہلے جب تک سوالات نہیں کیا جائنا تو پھر اس کا عمل نہیں ہوتا صحیح تو جب میں سور مزمل کری نہ تو مجھے کرتے ہوئے تقریباً چار مہینے ہوئے تھے تو میاں صاحب نے فرمایا کہ ایک طریقہ بتاتے لیکن لوگوں میں بتانے کا نہیں ہے اس لئے میں بتاتا ہوں تو وہ تم کرنا میں نے کہا شاہ وہ مزار پہ کرنا تھا صحیح صاحب اور اس میں اچھا اتفاقی بات یہ ہے کہ جہاں میں کر رہا تھا نا پاپوش کا قبرستان پاپوش کا قبرستان تھا پاپوش کا قبرستان تھا اور ایک بذرگ تھا ان کا نام بڑا اچھا سا سا بھی دماغ میں نہیں آرہا گیا اسماعیش کا نام تھا کیا نام تھا وہ مزار پاپوش قبرستان میں نہیں ہے پاپوش قبرستان کے سامنے ہیں وہ قبرستان کے حصہ نہیں ہے اس میں میں کر رہا تھا میں نے کہا یہاں کوئی نہیں آتا جاتا کوئی نہیں آتا جاتا کوئی نہیں آتا جاتا اس زمانے میں اس کا دروازہ ایسی بھیڑا رہتا تھا تالہ والا نہیں لگتا تھا تو وہ کنڈی لگا دیتے تھے مزار میں کچھ تھا ہی نہیں تو میں نے ان سے اجازت دی لیتا ایک صاحب سے تو وہ کہنے کہ تمہیں پڑھنا ہے تو آپ کو بیٹھ کے پڑھ لیا گروہ یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اور یہ بادری سن انیس سو ناسی کی آپ کے عمر شریف کی دیتی تقریباً بیس سال تو وہاں میں نے وہ کیا تھا مجھے ہیں تیسرے دن میں کیا دیکھا کہ ایک بودرگ جہاں ڈنڈالی کے لئے اور وہ ڈنڈالی کے کھڑے ہو گئے اور وہ ڈنڈالی کے لئے اور وہ ڈنڈالی کے لئے کھڑے ہو گئے میں نے کہا یہ کون ہے ڈنڈالی کے لئے ڈنڈالی کے لئے میں بیٹھا ہا پڑھا لوں اب میں سوچ رہا ہوں کہ باد کرو یا نہیں کرو کروں یا نہیں کروں ان سے تو وہ خود ہی بہتے اوہ تو میرے سینے پہ کچھ چڑک بیٹھا رہتے ہیں اوہ ہائی میرے گولا میں تو یہاں پڑھنے آتا ہوں کہ کل اگر آئے نا سر پھاؤ دوں گا تیرے رننا مارکنے اب میں در گئے میں نے کہی آج تو میں پورا کر لوں کہنے کہ آج پورا کرنے کل نہیں آئی میں پورا کرنے کل میں میاں صاحب کو باز گیا میں نے کہا نہیں ہے ایسے سے باز ہیں کہ لے کہ نہیں نہیں جانا میں چلا گیا اس دن کوئی نہیں آئے تین چار دن گزر گئے تین چار دن کے بعد میں نے کیا دیکھا کبرچے ایک سانپ نکلا اور وہ سانپ چھوٹا سانپ نکلا لیکن جیسے ہی نہیں ہوں تا گورڈن ایسا کل آئے اس کو میں دیکھ رہا میں نے اپنے پیر سمیٹے لی یہ پرکلیشن ہوں یہ کہاں سے آگیا ہے یہاں پہ اب میری سارے توجہ اس سانپ کی طرف اچھا اس نے ایسے گھوما وہ اور اس نے پوری قبر کا ہاتھ کرنا شروع کر گیا اب میں یہ دیکھ رہا ہے اب میں یہ دیکھ رہا ہے یہ ہے تو اچھا ایک ہاتھ لیکن یہ کبر کا ہاتھ کیسے کرنا ہے اور کبر کا ہاتھ کرتے 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 اتنا وہ گھوما کہ کبر ایسے میرے سامنے آگیا اور اس نے بھی زبان نکالنا شروع کر گیا اور اس نے بھی زبان نکالنا شروع کر گیا میں نے پھلا یار یہ اگر ساپ ہوتا تو ہوتا ہی بڑا رہتا تو وہ پہتے کیا بولتے ہیں کہ میں نے منا کر رہا تھا تو باز نہیں آیا اب میں کاٹوں میں نے کہاں باز معاف کر دوں بہت میں نے کہاں وہ واپس بیسی اتا چھوٹا سا ہوگا اندر چلیں گے میں آیا میں نے کہاں میاں آج تو سامنے آگیا تھا کہیں کہاں پڑنا اللہ بہت ہو جو ایک ہاں پھر مجھے کچھ نہیں آگا انتالیس میں دین میں نے دیکھا بوجھ بزرک ان کے ہاتھ میں ڈندہ پھر وان کے کھڑے ہو گئے انہیں نے کہا تتا ہے اور میں نے کہا تو کیسے دن سے تم پانتے کہا کہ آخرت تو چاہتا کہ آئے میں نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا میں نے کہا مجھے بتایا کہ میں کیا چاہتا ہوں سبحان اللہ اس پر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ بس میں تو پڑھا رہا ہوں مجھے تو حمیان حکم بھی ہمیں پڑھا رہا ہوں کہ لے اس کا مطلب ہے کشو قبور میں نے کہا پھر ان نے کہا کل تعلیم کریں گے پھر انہوں نے ایک بات بتائی چالیس میں دن کہ اس کے ساتھ یہ لفظ بولی یہ قسم تھا اس کے بعد ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی میں جس مزار پر جاتا تھا یہ نیت کر گئے کہ میں مزار پر حاضر ہوں صاحب مزار سے میری بھار ملکا دے اس قسم کا یہ کمال اور پھر میں اس کو لگا کر پڑھتا تھا میں نے میاں صاحب سے پوچھا میں نے کہا میاں کہنے کے دیکھو تو مزار پر جانا بند کر دو مزار پر مجھا ہے میں نے کہا کیوں کہنے کے تکلیف ہوتی ہے یہ اس لئے نہیں سکایا تمہیں کہ تکلیف ہو جاؤ لوگ ان کے اعلام مدو خلالہ تم بہت اچھا ضرورت دو جب اٹھ کے جاؤں بنا نہیں تو میں گھر والی اگر جاتے بھی تھے نا مزار پر تمہیں باری کھڑا لیتا تھا تم لوگ چلے جاؤ مزار پر کتنے ہی بودھروں سے پھر میری شاہیوں مزاروں سے اس سے ملاقات ہوئی اب کوئی مقصد تو تھا نہیں ہمارا ان سے اب وہ پوچھتے بھی تھے تو کوئی بات کوئی کام بارک نہ کوئی کام نہ کوئی بات اللہ میں نے کہا نہیں بس زیارت کرنی تھی جب تین چار دوائے مختلف مزاروں پر ایسی بات ہوئی نا میاں صاحب نے پھر ذرا سخت غصہ کیا اس بات پر ہماری یہ بات تھی کہ ہمیں کہیں بھی کوئی بات ہوتی تھی ہمارے پیٹے میں دردو سا بھاگے جاتے تھی بتانے کے لئے کہ یہ ہوا ہے تو پھر وہ ذرا ناراض ہوتے تھے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں جو تم سے کہا جائے بس اتنا کر رہے ہیں میں نے کہا مزار پر انہیں کہیں نہیں جاؤ گا پھر وہ میں رکھتا تھا تو گھر والے تو مجھے کہتے تھے کہ میں تو وہابی ہوئی ہوں مزار پر نہیں جاؤ گا اور تو وہ اسم پڑے بغیر ہی زیادہ تو جاتے تھے نہیں وہ اسم تو میرے سعاد اس میں لگا دیا تھا جی اس کا تو ہمیں ورد کرتا تھا اچھ ایک ایسا ہوتا ہے بظاہر تو چیز نہیں آتی مغرب ان کو آسا ہوتی ہے یہاں تکرین کے ساتھ بدفیری ہوتے بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے اثرات ان کے کپڑوں پر بھی ظاہر ہو رہی ہوتے ہیں اور ویسے بھی طبیعت خراب ہو رہی تھے ان کے لئے پھر کیا کہہ جائے دیکھو اس کے لئے اگر مسائل طور پر برہتی سے کرنا چاہتے ہو یا کسی اور عمل سے کرنا چاہتے ہو تو اس کو باقاعدہ طور پر جو آسیب کا علاج ہوتا ہے وہ کرو آسیب الجنہت کا یہ تو میں ان بدماشوں نکالوں کے لئے وزاروں جو رامے بازی کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے تو اس کے لئے باقاعدہ طور پر اتار وغیرہ جیسے کیا جاتا ہے تاویز جلا جاتے ہیں یا نقش دیئے جاتے ہیں وہ استعمال کرو باقاعدہ یا اتار اتور ہوتا ہے جیسے ہانڈی وانڈی بہت سارے اتار ہیں تو ایک بڑی علمی تفصیل ہے تو وہ اس کو باقاعدہ طور پر جننات کے طریقے پر اس کا علاج کرو اچھا بعض جننات جادو کر رہتے ہیں یہ بھی بات ہے جیسے کہ انسانوں میں جادو کر رہے ہیں اسے جناتوں میں بھی جادو کر رہے ہیں اچھا وہ ہی کیا کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے کسی مریض کا علاج کیا اب تم نے علاج بھی کر دیا اس وقت وہ بھاگیا اور اس کی بندیش بھی تم نے کہا دیا میں نے کر دیا تاویز دیا وہ پھر آ گیا اب وہ لوگ مریض کہتے ہیں کہ لو یہ تو پھر آ گیا اور یہ ہو گیا اچھا وہ باقاعدہ آئی جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے جادو سے وظیفے سے اس اثر کو کم کرتا ہے اس چیز کو توڑ دیتا ہے اثر کو اور پھر وہاوی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ چہلکاف شریف جو ہے نا اس سے اس کا اتار اور علاج کیا جائے چہلکاف ایک ایسی چیز ہے جو جنہ سے نہیں کٹتی ہے سوہار اس کے بارے میں ہے اور ایک برہتی شریف اور ایک اسماعی صاحبِ قیف یہ جنہاتوں سے نہیں کٹتی ہاں وہ خود بھی پڑھتے ہیں چہلکاف جنہات نہیں پڑھ سکتے برہتی بھی نہیں پڑھ سکتے برہتی اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ آئی جی خلاف سیفی بڑی کمائل کی چیز ہے سیفی تو نہیں جنہات نہیں پڑھتے سرکار دوالوں میں کچھ خاص اجازت ہے اور کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں کہ جنہات پڑھتے ہیں خود جل جاتے ہیں نادی علی کو پڑھ سکتے ہیں نادی علی پڑھتے ہیں جنہات جنہات بھی نادی علی پڑھتے ہیں اصحابِ قیف کا پاقاعدہ عمل ہوتا ہے اچھا اس کا عمل جو ہے سات روز کا بھی ہے اور انچاس روز کا بھی ہے سات روز کا اس کا عمل ہے ہم سات سو مرتبہ روزانہ پڑھیں اس میں سابق ہے اور سات روز تک پڑھیں اچھا اس میں کوشش یہ کرنے چاہیے خلوت رکھیں ہم سات میں روز سات اگر ہماری حیثیت نہیں ہے سات سیر کیے لیکن اگر نہیں ہے تو سات پاؤ اب کتنا بنے گا سات پاؤ پونے دو کیلو پونے دو کیلو بکرے کا گوش بگر ہڈی کا لے لیں لیکن لینا بگر ہے گوش ہے بکرے کا اور بگر ہڈی کا ہڈی لے کے اسے کسائی سے نکلوا دیں ہم دو کیلو گوش لیں دھائی کیلو لیں اور اسے ہڈی نکلوا دیں اسے کھالی گوش لے دیں اب ہم اس گوشت کو پکائیں پاک ساف ہو کے یا کوئی عورت پکائے تو وہ بابو بھی وہ پاک ساف ہو کے پکائیں پھر آپ سات آدھیوں کی دعوت کریں نمازی پریشگاہوں کی اور ایک کتے کو دعوت دیں اب کتہ تو گھر پہ نہیں آئے گا تو اس کا تھوڑوں سے کھانا سالن نکالیں اس میں روٹی چھوڑیں اور یہ نیت کر کے نکل جائیں کہ یہ کتمیر کے لیے تو ایک رنگ کا کتہ ملے گیا تو بھی کوئی سیاہ ہوگا یا سفید ہوگا یا کتھے ہو تینوں کلر کوئی سے دیں ایک رنگ کا ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا بس آپ اس کے آس پاس کہیں بھی رکھیں اور رکھ کے آجائیں یہ آپ کی دعوت پوری ہوگا اب آپ نے سات مرتبہ روز آنا اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے جب کوئی مریض آئے آپ کے پاس تو آپ اس کو دھو کر پلا سکتے ہیں اس کو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال سکتے ہیں اس کا عدد کا نقش بنا کر اس کا فلیتہ بنا کر اس کو جلا سکتے ہیں اس کو جلا گے بہت سریعال تاثیر عمل لے گی فوراں فائدہ ہوتا مریض اور آسے وغیرہ جادو وغیرہ مریض کو تو فوراں فائدہ ہوتا اس سے واقعا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس تو کوئی حاضری ہو یا اس پر حاضری آتی ہے لیکن تمہارے سامنے نہیں آرہی ہے تو تم بٹھاؤ اس کو اور اس میں سابقیف کا حاضری نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس پر جو کچھ ہوا ظاہر ہو جائے گا اور یہی اسم پانی پر دم کر کے ہم اگر اس کے اوپر چھیٹا ماریں تو آسے جل جائے گا اچھا اب ہم کسی جادو ٹونے کا عراج اسمہ احسابے کیف سے کرتے ہیں تو ہم ساتھ رنگیں الگ الگ انائج لیں اور ساتھ نیبو لیں اور گوشت کی ساتھ بوٹییں لیں اچھا کوئی بوٹی جو ہے نا پچیس گرام سے کم نہ ہو یہ ایک اس کا اتار بتا رہا ہوں اب اس سب سامان پر آپ انچاس مرتبہ پڑھ کریں اور مریض کو سامنے بٹھائیں اور ایک ایک انائج اس پر ساتھ ساتھ بار اتارتے جائیں اور یہ اسمہ احسابے کیا پڑھتے جائیں اور ایک ہانڈی میں سب کو ڈالتے جائیں بس صرف انائج ڈالیں اب ہانڈی بند کر دیں پھر گوشت کی جو ساتھ بوٹی ہیں وہ اس پیسے مریض پیسے اتار کے اور اس کے ہاتھ پروں پر لگا دی جائیں اور وہ الگ رکھی جائیں اور نیبو دھم کر دیا جائیں اچھا نیبو کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رات کو سرانے رکھ کے سو جائیں اس وقت اپنے پر ساتھ دفعہ اتار کے چار ٹکرے کر کے کہیں دفن کر دیں نیبو کو پھینکے نہ ایسے اچھا وہ گوشت اپنے پر سے اتروا کے نہ کسی کتے کو ڈالوا دیں اور وہ ہانڈی جو ہے یا تو زمین میں گڑوا دیں یا پانے میں ڈالوا دیں اس کا اتار ہو جائیں میں نے اس کا اس کا میں نے سہل اور آسان طریقہ بتایا اچھا اب یہ ہی اسمائے سابے کے کاغذ پر دائرے میں لکھیں اور بیچ میں قلتمیر لکھیں اور مریض کو دھو کے پینے کے لئے دیں اچھا اگر یہ ہم ساتھ ساتھ ان کے دیتے رہیں تو لا علاج مرضوں کے لئے بھی بہترین ہے یہ ہاں جو بچے روتے ہیں ان کے گلے میں ڈالوا جاتا ہے لکھیں ڈالوا دیتے ہیں بچوں کو حفاظت بھی لیتی ہے بچے نظرِ بد سے آسیف سے ان سے محفوظ رہتے ہیں اچھا جس گھر میں اس کو لکھیں لگا دیا جائے وہ گھر جلنے سے سرک سے غرق سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ نہ وہ گھر میں چوری ہوگی نہ اُس گھر میں آگ لگے گی اور نہ وہ غرق ہوگی ہاں نہ وہ غرق ہوگا نہ وہ جلے گا نہ چوری ہوگی ہاں محفوظ ہو جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے جس پر بار بار اثرات ہو جاتے ہو ان کے گلوں میں لکھا ڈازی آیا تو بہت لا جواب ہے اچھا پندرہ کے نشکے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے کسی بھی تعویز کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے اچھا اس کے بارے میں ایک بزرگ فرماتا ہے کہ کسی بزرگ نے اصحابِ غیب کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے بزرگ کا میرے نام ذہن سے لکھا گیا بڑے ولی بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں آپ کہ ہم نے آپ کے نام لکھ کے دیتے ہیں ازرائے برکت لیکن فائدہ نہیں کرتے تو اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے لکھتے ہو تو وہ جو ترتیباروں نام لکھ دیئے انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں لکھو اس کو دائرے میں لکھو بیچ میں قتمیل لکھو یہ آیت بھی ہے یہ آیت ساتھ میں پڑھنے کے لئے اس کے ساتھ پڑھا جائے تو اچھا ہو جائے بس اس کے بغیر ہی لکھا جائے تو اب ان بزرگ نے جو ہے نا اسی طرح لکھنا شروع کر دیا اس کو بہت فائدہ ہوا تو آپ جس کو اجازت دیتے ہیں اس کو فرماتے ہیں کہ بیچ میں قتمیل لکھنا اور یہ دائرے میں لکھنا یہ ساتھ اسمہ ہیں اسحابے کہتے ہیں بیچ میں قتمیل لکھیں گے قلبہم قتمیل لکھنا ہے یا صرف قتمیل وقلبہم قتمیل اسی طرح سے آتا ہے یہ پڑھنے میں وہ پڑھتے ہیں نا الہی بہرمت یملیخ مقصل مینہ کشفتود ایزر فیاتونس کشا فیاتونس جوانت بوس طبیونس وقلبہم قتمیل وہ آگے پھر آیت لگا لیتے ہیں تو وہ آیت لگا دیتے ہیں یہ اسم بہت اچھے کام کرتے ہیں اگر برد میں رکھا جائے اس کو خاص طور پر وہ لوگ جو باقاعدہ روحانیت کا کام کرتے ہیں ان کو اس کا چلہ ضرور کرنا چاہیے چلہ سات دن پر سات دن پر ہاں سات دن پر سامان پر کتنی لگ جاتا ہے بھئی دلک سرک سے محفظ ہو جاتا ہے اچھا کہیں آگ لگی بھی ہو بٹی کے ٹھیک گروہ پر اس کو پڑھ کے یا اس کے نام لکھ کے ڈال دو تو آگ بھن جاتی ہے تو میاں صاحب نے اس کی ایک خواد بتائی کہ وہ ایک گاؤں تھا ہمارا اس میں جب بھی سلاب آتا پانی آجاتا ہے اس گاؤں میں اور گاؤں خراب ہوجاتا ہے کہہ لگے کہ وہ دادہ میاں سے کہا کہ حضرت ایسے سجیتا ہے تو انہوں نے کہا اچھا اچھا اصابہ کیفی لکھو اور جاؤ دفن کر دوں گا جہاں سے پانی آتا ہے وہ اصابہ کیفی ہو ٹھیک ہے مکی پہ پیالی پہ لکھے اور جا کر بھل ہمیں دخن کر دیئے بھلے بیس سال میں دیکھتا ہے اور آپ سلاب نہیں آئے اس گاؤں میں پانی آتا تھا چڑھ کے اس گاؤں میں داخل نہیں ہوتا یہ جو اس کا چلہ نکالنا اس میں تو یہ آئے سمیت پڑھنا آئے سمیت پڑھنا برکت ہے برکت ہے برکت ہے احفاظت بھی رہتی ہے برکت بھی ہوتی ہے برکت بھی ہوتی ہے ناموں میں بھی اصابہ کیف کے ناموں میں جمعیہ نے پڑھ بھی ہوایا ہے وہ ہمارے سے جو ہمیں بزرگوں سے ملا وہ تو یہ ہے ویسے ہرکوش ملکوش ایسے بھی لکھے جاتے ہیں ملکوش ہاں یہ بھی اس طرح بھی لکھے جاتے ہیں لیکن ہمیں جو ملا تھا وہ اسی طریقے سے ملا جاتا یہ زکاة اس کی راحت کو کہنی ہے مرضی ہے تمہارے پلاز میں ہی پڑھ سکتے ہو دن میں ہی پڑھ سکتے ہو مرضی ہے مرضی ہے بیسے الگ الگ آئے لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں سے یہ ہی ملا الہی بہمد یملیخہ مکسلی مینہ کشفتوت عظر فیاتونس کشا فیاتونس طبی یونس جوانس بوس اچھا نہیں عظر عظر علیب زیرے وہ یہ لے کہ عراب کا فرق ہو گیا عظل کو ساگر کر دیا تو آج فتح یونس کر دیا آپ کا ہے عظر فتح یونس تو الہی سے شروع کریں گے تو وہ دائرہ بنے گا اور آخر میں جو ہے وہ کتویر کا جبائی ہے ہاں اس میں ہم نے لکھا الہی بہرمد ہاں پھر یہ یملیخہ مکسل مینہ یہ سب لکھتے بائیں گے جوانس بوس کو الہی کے پاس آگے ختم کر دیں گے اب دائرے کی شکل میں اور بیچ میں ہم قلب ہم قتمیر لکھ دیں گے اور اگر کتا کوئی ہو اور اس سے یہ ہو گئی کاٹ نہ لے پریشان نہ کرے تو آپ قتمیر کہہ دیں اچھا شیر بھی ممون ہی کھولتا ہے اچھا تو وہ آپ نے فرمایا تھا جس گھر میں اشارات الارض نکلتے ہوں اس گھر میں یہ لکھ کے لگا دیں اور اس کو پانی میں بھول کے اور چھڑک دیں تو پھر اشارات نکلنا بند ہو جاتے ہیں ہاں روٹی کا آپ نے کہا تھا کہ سالن نکال گئے جب آپ باہر نکلیں گے تو تین میں سے کوئی ایک رنگ کا کرتا تو وہ علاقے میں جو معروف ہوتے ہیں وہ ہی ہوگا یا وہ خاص اس عمل کی حوالے سے آئے گا بعض وقت خاص بھی آتا ہے بعض وقت ان میں سے کوئی آئے جاتا ہے ہاں 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 اس کے دیش تو جب میں گیا اس دوقات یہ سب جنگل تھا کتہ ہی نہیں ملکے تھے اب اس نے کتہ پھرتے تھے پہلے تو اس نے کتہ پھرتے تھے یہاں پہ ہر وقت لوگ کتہ سے دیں گے آج کتہ نہیں ملو تقریبان تقریبان مجھے سوہ گھنٹہ لگیا کتہ اور ایک بیٹ کو سن کالا سیا کتہ آیا اور کتہ کیا تھا گھڑے گھڑا بڑا بڑا میں ایسے میں نے کہا بھائی دور سے ہی رکھے ہوئے تو آگے چل دیا میں نے کہا بھائی چھوڑو اس کو پتہ نہیں کیا ہے یہ اچھا میں تھوڑا آگے کیا آگے جا کے میں رکھیا میں نے کہا دیکھوں تو کیا ہوا دیکھوں تو ادمران سے بیٹھا ہوا کھارا پیالے میں اچھا ہم آگئے لات کو واپس آگئے ہم اب ہوا کیا مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے میں اس کی زکاة اس دن ختم کی تھی میں نے یہ ایک آدمی بیٹھا ہوا مجھ پہ جادو کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا ہماری محلے میں وہ اس سے ذرا لگتی بھی تھی وہ تھا سندھی شفلی کرتا تو راحت کو اس کو چھوڑنے کی آوازیں آنا شروع ہوں بڑی زور سے اس وقت لائٹ تو تھی نہیں بتتی ہوتی ہی ہمارے ہاں تو تھی نہیں لائٹ وغلہ تو اندھیرہ رہتا تھا اور اندھیرے میں آواز زیادہ گونجتی تو اب ہوا کیا چھوڑ مچا رات کو کوئی بات نہیں ہم اپنے پڑھ میں بیٹھوئے تھے صبح کو میں نے پوچھا تھی رات کو وہ ہمارے peeبی بیٹھتے تھے ایک صاحب وہ مُس سے کہنے لگیا ایک کہنے لگے رات کو تمہیں پڑھا چلا کیا ہوا ایک کہنے لگے رات کو تمہیں پڑھا چلا کیا ہوا نہیں ایک کہنے لگے رات کو تو یہاں پر رات کو جہاں گھر میں کتا کھو دیا میں نے کہا کس کے گھر میں کہہ رہا ہے وہ جو آدمی نہیں ہے سندھی پتہ نہیں اس کا لوہم جا کر آنی ایسی کچھ باتا ہوا کچھ نامتا اس کا اس کے گھر میں میں نے کہا کیا ہوا پھر ضخم کر دیا میں نے کہا پھر اگر آپ کو اسپیٹال میں میں نے کہا تو ابس isolated ہوا کیسے کتا کہاں سے آ گیا کیا کہ یہ تو اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہماری بھی نہیں آ رہا اس کا گھر تو بند ہے کتا کہاں سے آ گیا اس کے گھر میں اور کہہ رہا ہے کہاں ہے کتا�ہ تھا اور وہ کہہ رہا ہے کتا نہیں تھا گرجہ کے برابر تھا ہاں اب وہ پھر جب میری اس کے ملاقات ہوئی تو اس نے دکھایا اس کے یہ گوشت اترے گا تھے پورے جسم کے کہنا مجھے نہیں پتا کتا کہاں سے آیا ہے لیکن بولا گیا کہاں یہ بھی نہیں پتا میں تو زخمی ہوگی تھا بے ہوش پڑا ہوا تھا میں تو لوگوں نے مجھے نکالا دروازہ توڑ کے نکالا اس کے وہ گھلے رہتا ہے وہ پھر یہاں سے چلا گیا تھا پھر بیمار ہونے لگا تھا پتا چلا گیا پھر اس کے بعد وہ مر گیا جا گیا یہ ایسے بھی مسئلہ ہے اس کا کہ جادو کرنے والوں کو نہیں چھوڑ گا پھر یہ اگر تم پہ کوئی چھوٹ کرے کوئی باہر کرے گا یہ اس نے نہیں چھوڑے گا جب میں وہ ساتھ آپ نے کے دعوت کہنی ہے تو کوئی بھی ساتھ آپ نے دوست ہے ہاں ہاں آپ کے دوستوں نہیں آپ بھی کھا سکتے ہیں ساتھ بنا ہے ساتھ نہیں ساتھ بنا ہے نہیں وہ گوشت ساتھ پاؤ گوشت لینا ہے جس کی نیاز دلانی ہے ساتھ بکرے کا بکرے کا ساتھ پاؤ ویسے تو ساتھ سیر کہتے ہیں اس کے توشے میں لیکن وہ یہ ہوتا ہے ساتھ پاؤ کھانے والے ہوتے ہوں گے زمانے میں کیا کھاتے ہوں گے لیکن یہ کہ ہم ساتھ پاؤ میں نے تو دیتے ہیں میرے پاس ساتھ پاؤ کے پیسے بھی نہیں یہ تو دلائے ہوں لیکن یہ بہت اچھا حمل ہے سابق ہے نہیں یہ آپ کے معاملات یہ جب سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں قسموں پرسی یعنی دنگی کا عالم بظاہر کیوں رہا بہت زیادہ اصل میں بات یہ تھی کہ دنگی کا مسئلہ یوں رہا کہ وہ ہمارے جو پیرو مرشد وہ بھی اسی آلین سے اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا تو اپنا وقت خراب کرو اپنا ٹائم خراب کرو بہلے کسی کی مدد کرنے کے لئے لیکن پھر سبیل اللہ کرو مدد اس کی تاکہ اس کے دل سے تمہارے لئے دعا نکلے کسی سے دعا کے لئے کہو مت کچھ ایسا کرو کہ اس کی دل سے نکلے تو تمہاری رہا میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی پھر ترقی بھی تو وہ اس لئے ہم جو کرتے تھے پھر فیسہ بھی لیلہ کرتے تھے تو اب ظاہر تھی بات ہے جب کوئی کام بھی نہیں کرے گا فیسہ بھی لیلہ بھی کرے گا اور تمہیں کوئی خود اپنے پاس سے دیکھیں نہیں جاتا آئی سمجھے بات کسی نے دی دی تمہیں بہت سے بہت کر دی تمہارے رہے ٹی ایم کے روٹے کھلا دے گا اور وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتی تو روٹے ہوتے گی تو اس لئے جو ہے تقریباً میہ صاحب نے نو سال مجھ سے کابند کر رہتی یعنی بیس سال سے آپ شروع ہے انتیس سال تکی آج میہ آج وہ خلیفہ ناثر محمود صاحب کی حیلیہ کا انتقال ہوگی اینن اللہ و اینن اللہ راجون لزنان میں وہ ناٹنگام میں سے ہاں 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 ہسپیل میں تھی بیچاری وہ جو کینسر بینسر ہوگی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ میں کچھ اس کے لئے اشیاط فرمائے تو مناثر بھائی کو بھیج بھی دوں گا نہیں برحل وہ عورت جس مرض میں مری ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور یہ شہادت کا ایک درجہ ہے یہ بھی بڑی بیماری میں اور اللہ تعالیٰ جس کو بیماری دیتا ہے اور اس میں موت دیتا ہے تو اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بال بچوں کو اس کا عجر دے اور ان کو سبر دے اللہ تعالیٰ اور ان کو بھی اس کا عجر دے اور جو انہوں نے خدمت کری اپنی بیوی کی اس عرصے میں دام سے درم سے ہاتھ و پیروں سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی عجر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے عجر کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے قبیرہ سغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے جوائرِ رحمت میں جگہ تا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانِ بلخیر کے ساتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ جبی پہ نور نظر میں عدب دلوں میں گدا جبی پہ نور نظر میں عدب دلوں میں گدا حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں ہریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے